جب رائک گراف تھیوری and today we are going to discuss further about the ILR graphs آج کے دن جو ہے ہم اس بارے میں بھی study کریں گے کہ ہمیں کوئی graph given ہے تو اس کو ILR eyes کیسے طرح کیا جائے گا کہ وہ ILR graph بن جائے اور جب ILR graph بن جائے گا ظاہری بات ہے کہ وہ doubling جو تھی bridge کی bridge problem وہ بھی آج discuss کریں گے bridge جو تھا وہ ice سے represent کیے گئے تھے graph کے دریئے تو ان کی doubling کس طریقے سے possible ہو سکتی ہے doubling جو ہو رہی تھی اس کو کس طریقے سے exclude کیا جا سکتا ہے جو اس matter کو کس طرح resolve کیا جا سکتا ہے وہ بھی آج ہم دیکھیں گے اور اس کے ساتھ ہم directed graphs میں کس طریقے سے ILR path یا ILR circuits define کریں گے یہ دو ہمارے آج موضوع ہوں گے تو چلتے ہیں سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ILRizing graph کے لیے ایک دو conditions ہیں وہ کس طرح ہے کہ modifier graph by adding extra edges in such a way that the old vertices become even vertices تو یہ ڈبلنگ جو ہے آپ کے پاس edges کی traverses جو ہوتے ہیں more than once جو ہے وہ اسی وقت ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ILR graph نہیں ہوگا اگر ILR graph کی وہ condition کو satisfy نہیں کرے گا تو ایک مین کے وہ جو edges ہیں وہ twice یا thres time جو ہے آپ وزٹ کریں گے تو edges کی repetition ہوگی آپ کے پاس تو اسی طریقے سے ٹھیک ہے جی the process of changing a graph by additional edges so that odd vertices are eliminated اس طرح کے odd vertices itself جو ہے وہ even degree کے ہو جائیں گے آپ کے پاس اور آپ کو بتائیں کہ ILR graph جو ہے وہ اسی وقت ہی ممکن ہے آپ کے پاس جب وہ اس کی ILR circuits ہو رہی ہے اسی وقت ہی possible ہے کہ جب سارے edges جو ہیں اس کے vertices وہ even degree کے آپ کے پاس ہو جائیں ٹھیک ہے تھوڑا سے ان کو memorize بھی کر لیں آپ کے یہاں پہ نیچے definition میں نے ILR path کی بھی دیوئی ہے اب ایک نوٹ ہے the edges that we add must be duplicates of the edges that already exist یہ important point ہے کہ جب آپ ILR riding کر رہے ہیں یعنی ہمرا مقصد یہ ہے کہ جو odd vertices کے degree کے vertices ہیں ان کو ہم نے even میں convert کرنا ہے زیادہ سے زیادہ دو ہمارے پاس رہ جائیں چونکہ جو ILR graph کی condition ہے ٹھیک ہے جی کچھ ILR path تبھی exist کرے گا کہ جب زیادہ سے زیادہ دو اور degree کے vertices ہوں گے ٹھیک ہے نجی The idea is to cover the edges of original graph in the best possible way without creating any new اور یہ بھی ہم نے اس کو اس طرح best way میں adjust کرنا ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ جو coming slide ہے اس کی اوپر best way possible کیا ہے کہ آپ اس کو best way possibilities کون کون سی ہیں آپ کے پاس دیکھیں یہ ایک سامنے گراف ہے جو یہاں پہ آپ کو given ہے ٹھیک ہے جی اس گراف کو آپ ائلر آئیز کر رہے ہیں تو دو سٹیپ ساپ نے بلکہ ایک سٹیپ میں ہی ہو جاتا ہے سب سے پہلے تو آپ identify کریں اور ڈگری کے والٹسز کتنے ہیں اب درہا یہ دیکھ لیں کہ اس کے پاس جو اور ڈگری کے والٹسز ہیں وہ ریڈ ڈاٹس کے ساتھ مینشن کی گئے ہیں تو دو سے زیادہ ہیں تو آئیلر پاتھ کا تصور نہیں کیا جا سکتا سرکٹ تو سارے ایون ہونا چاہیئے تھے والٹسز آپ کے پاس سیکنڈ سٹیپ یہ ہے سیکنڈ سٹیپ اس ٹو ایڈ ڈبلی کپیز ایون ویلٹسز آپ ان کی ڈبلی کپیز کریں یہ دیکھیں یہاں پہ اس میں کیا گیا جو بیسٹ اوپٹیمم ویر اس میں کیا گیا آپ کے پاس یہ دونوں تھے یہاں ایک اپنے ایج ڈبلی کٹ اس کا ادھر آپ نے ایکسٹینڈ کر دیا یہ ہاں پہ اس کا ڈبلی کی بھی فور ہو گئی اب اگر آپ دیکھیں تو آپ کے پاس سارے 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 ڈیگری کے ہونا شروع ہو گئے جو اور کے تھے یہاں پہ دیکھیں اس میں ٹھیک ہے جی یہاں پہ منشن کیا گیا ٹھیک ہے نہیں اور بھی طریقہ ہے کہ آپ اسے زیادہ نمبر آف ایجز ڈال دیں اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ آپ ٹھیک ہے آپ نے کر تو دیا ان کو ٹھیک ہے جی اب بھی یہ سارے ایون کے ہو چکے لیکن یہ بیسٹ کریں کہ اس کی جو ڈبلی کے آرڈی اگزیسٹ کر لیتی اس کے ساتھ اٹیج کریں آپ ایک 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 تاکہ یہ آئلر گراف بننا شروع ہو جائے اور تیسری بات جو یہاں پہ آئی لائٹ کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ ایسا نہیں آپ کر سکتے کہ دو نون ایجیسٹ ویلٹکس کے درمیان آپ جو ہے وہ create کر دیں اس کی ڈگری آپ یہاں سے اس کی ڈگری ٹھیک ہے فور تو ہو گئی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کی ڈگری آپ کے پاس 3 آنا شروع ہے لیکن یہ illegal ہے آپ ایڈجیسٹ کے ساتھ کوشش کریں اور اس کی ڈبلی کے ساتھ جوائن کرنے کی کوشش کریں تو یہ آئلر آئیگنگ گراف ہو جاتا ہے آپ کے پاس ٹھیک ہے نہیں ٹھیک جی تو نیکس دیکھیں جو کویننگ برگ بریج پرابلم تھا اس میں صورت آل کیا تھی اس کو جب گراف پری بیویس لیکچر میں ہم نے ریپریزنٹ کیا تھا آپ نے دیکھا تھا کہ ٹوٹل چار ریجن ہیں اور سات بریجز ہیں ایجز جو ہیں وہ بریجز سے مینشن کی گئے ہیں اب پرابلم یہ تھی کہ وہ پہ آپ نے سارے ایجز کو ٹریورس کرنا ہے وزٹ کرنا ہے لیکن ڈبلنگ نہیں کرنی تو یہ پوسیبل نہیں تھا اس میں جو ہی پوسیبل ٹی نہ ہونے کی وجہ کہ یہ آئیلر گراف نہیں بن رہا تھا یہ خیر آئیلر نہیں ہونے گراف اس صورت حال میں ہو تو ٹھیک ہے پھر ڈبلنگ نہیں ہوگی اس وجہ سے آئیلر پرات میں آپ ٹریورس وزٹ کر سکتے ہیں ایج کو ونس کسی بھی ایج کو ونس وزٹ کر سکتے ہیں تو ڈبلنگ خود بخود در سے نکل جائے گی ٹھیک ہے نجی تو اس میں یہ صورت حال اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو پکچر تھی اس کی گراف تھیوری میں آپ اے سے سٹارٹ لیتے ہیں یہاں پہ بی پہ آتے ہیں ٹھیک ہے جی بی سے ہوتے ہوئے سی پہ جاتے ہیں پھر ڈی سے آپ ادھر آتے ہیں اب یہاں پہ آکے آپ اگر اس طرف اس کو ٹریورس کرتے ہیں اس ایج کو وزٹ کرتے ہیں ونس چونکہ وزٹ تو کرنا ہے آپ نے ہر ایج کو ڈبلنگ نہ ہو یہ پرابلم تھی کوئننگ برگ بریج پرابلم میں اگر آپ یہاں پہ آتے ہیں سپوز یہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے پاس آپ اپشن نہیں گئے گی آپ نے موڑ کے لیں کہ کہ سٹارٹ لیں آپ دیکھیں کہ اس سٹیویشن میں ڈبلنگ آف ایج ہوگی ریپیٹیشن آف ایج ہوگا آپ پہلی تو یہ چیز چیز کہ اس میں سے ایک بریج کو نکال دیا جائے سپوز کہ یہ جو تھا آپ کے بریج دیکھا آپ نے یہاں سے نکال دیا آسانی یہاں پہ ہوگی اور پھر یہاں سے ہوگی اور پھر آپ دی پہ آکے سارے ایج کو ونس وزٹ آپ نے کر لیا ٹھیک ہے نا جی تو یہ تو ایک اس کا سلوشن تھا کہ اس میں سے ایک بریج کو نکال دیا جائے دوسرا جو سلوشن یہ تھا کہ اگر وہ بریج ساتھ بی کی ڈگری بھی 3 ہے لیکن جہاں پہ جو بھی ورٹیکس ہے سپوز یہ d ہے آپ کے پاس اس کی ڈگری کتنی بن جاتی 1 2 3 sorry یہاں پہ بی کی بن جاتی ہے 1 2 3 4 5 یعنی یہ بھی 3 ڈگری کا ورٹیکس ہے ٹھیک ہے جی تو یہ 3 5 ڈگری کا ورٹیکس یہ 3 ڈگری کا ورٹیکس اور یہ بھی 3 ڈگری کا ورٹیکس اور یہ ورٹیکس ہے 5 ڈگری کا اس کی ڈگری کتنی ہے 5 ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی ڈگری کتنی ہے 3 ہے اس کی 3 ہے اور اس کی 3 ہے اب آئیلر پاتھ کے لیے یا آئیلر پاتھ کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کے پاس کتنے ہوں 2 اور ڈگری کے ورٹیکس ہوں تو یہاں پہ تو دو سے زیادہ ہیں جو اور ڈگری کے ورٹیکس ہیں پھر آئیلر گراف کے لیے تو ضروری ہے آئیلر سرکٹ کے لیے کہ سارے even کے ہوں اب جب آپ نے یہاں سے ایک بریج کو ہٹا دیا تو اب کیا سیچویشن دیکھیں بند چکی ہے آپ کے پاس اس ورٹیکس کی اتنی ڈگری رہے گئے یہ دو ٹھیک ہے جی نوٹ کرنا ہے آپ نے یہاں پہ اس ورٹیکس کی ڈگری کتنی ہے 3 اس ڈگری کی ڈگری رہے گئے تو ایل پاتھ شہاں پہ کرتا ہے تو آپ کے جو ایج ٹریورس ہوگا یعنی وزیٹ ون ٹائم میں آپ کریں کہ ڈبلنگ نہیں ہوگی یہ تھا کہ ایک ایج نکال دیں ایک بریج نکال دیں آپ دوسری سیچویشن میں یہ ہے کہ آپ اگر ایج نہیں نکال دیں بنتے تا یہ 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 آپ نے ایک ایج انسٹ کر دیا وہ وجہ کیوں اب دیکھیں کہ اس کی ڈگری کتنی بنتی ہے آپ کے پاس 4 ٹھیک ہے جی اس کی 3 تھی پہلے اب ہو گئی 4 ٹھیک ہے جی اور اس کی 3 تھی اس کی 3 رہے گی آپ کے پاس ٹھیک جی اور اس کی ڈگری 5 ہے اس کی 5 ہی رہے گی اب پھر یہ صورت آل ہوئی کہ آپ کے پاس دو اٹ موسٹ ویلٹکس آ چکے ہیں جو اور ڈگری کے ہیں اور یہ دو اگر اور ڈگری کے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے آئیل پات تو اگزیسٹ کرتا ہے اس کے اندر یہ آئیل اگر آپ بنے گا ظاہری بات ہے تو یہ صورت آئیل اگر آپ دیکھیں کہ آپ ایج کو ڈبل کیے بغیر یعنی ٹوائیس ویزٹ کیے بغیر آپ سارے ایجز کو کرسکتے ہیں یعنی اس پاس گو سکتے ہیں تو یہ پہ بھی یہ صورت آل رکھی گئی ایروز کے ساتھ مینشن کیا گیا ہے ٹھیک نجی جہاں سے کیا صورت آل ہے کہ سی سٹارٹ ہوا پھر آپ ب پہ گئے ب سے ہو کے پھر آپ مڑ کے سی ویلٹکس تو آخر ریپیٹ ہو سکتا ہے پھر یہاں سے ہوتے ہوئے آپ سیدھا ڈ پہ آئے پھر دی سے ہوتے ہوئے سیدھا آپ اے پہ آئے پھر اے کے بعد آپ کیا کیا یہاں پہ پھر آپ اے کے بعد آپ کیا کر رہے ہیں اے سے ڈ جا رہے ہیں ٹھیک جی اور پھر دی سے ہوتے ہوئے آپ مڑ کے یہاں پہ بی پہ آئے ٹھیک جی یہ دیکھ ہے کہ ہر اے اے ہوتے کیا رہے اور پھر یہاں ہو کے آپ اس ویلٹکس پہ آئے اے پہ اور اے سے ہو کے بی پہ آئے تو اس طرح سارے کے سارے جو ہیں ایجز آپ کے ونس ٹریورس ہوئے یعنی ونس آپ نے وزیٹ کیا اور سارے کے سارے بریج آپ نے کر لی تو ایک جو ہے آپ نے بریج بڑھانے سے چونکہ اب یہ پوسیبیلٹی ہو چکی تھی کہ اس کے پاس سیمپل ایٹموس دو اور ڈگری کے ویلٹس رہ گئے تھے تو اس پرابلم ایس سلوشن ٹھیک ہے یہ برنا وہ جو گراف تھا بریج کے کارسپانڈنگ لیکن آپ نے دیکھا کہ یہ پرابلم کی اس طریقے سے ایلر نے سال کر دیا کہ جو اگزیسٹنگ کوئننگ برگ بریج ہے وہ آپ جب بھی اس پر ٹریول کریں گے تو ایسے نہیں ہو سکتا کہ ہر بریج کو ونس ٹریول کریں وزیٹ کریں آہا جی اور سارے سارے کی طرف قدم تھا ٹھیک ہو کہ آپ انڈرسٹین کر گئے ہوں گے کوئننگ بریج پرابلم کے سلوشن کو بھی اور اس کی امپوسیبیلٹی کو بھی کہ آپ کسی بھی سارے ایجز کو یا سارے بریج کو وزیٹ کریں اور کوئی بریج جو ہے آپ کے پاس دو مرتبہ وزیٹ نہ ہو آئیلر سرکیٹ کرے گا یا نہیں کرے گا یہ کس طرح صورت آل ہو گی سب سے پہلے میں نے دیفنیشن یہاں پہ ریپیٹیشن ہو رہی ہے پہلے ہم نے چوتھے پانچ میں چھٹے لیکچر میں امید دے گئی ہم نے ڈسکاس کیا تا ڈائریکٹڈ گراف کو کہ اڈائریکٹڈ گراف سٹرونگلی کنیکٹڈ سٹرونگلی کنیکٹڈ اور کمپوننٹ کی ڈیفنیشن یہاں پہ میں ڈالی ہے چونکہ جو ڈائریکٹڈ گراف کو ڈیٹیکٹ کریں گے کہ یہ آئیلر گراف ہے یا نہیں تو اس کے لئے ضرورت پڑے گی آپ کو تو اڈائریکٹڈ گراف اللہ سٹرونگلی کنیکٹڈ سب گراف جو اس کا نواز میکسیمیا کریں ایک ایٹس یہ بن رہا ہے آپ کام آئیلر گراف سان path اور circuit cycle if the following conditions are true. پہلی چیز all vertices with zero degree, non zero degree belongs to a single strongly component ایسا نہ ہو کہ وہ share کر رہا ہو دو strongly component کے درمیان ایسا نہ ہو. ٹھیک نہیں سب سے پہلی بات تو یہ آپ نے چیک کرنی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ in degree is equal to the out degree of every vertex ہر vertex کی in degree اور out degree وہ سیم ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو in degree 2 ہے تو out degree 1 ہے تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ directed graph ہے جس کے اندر either path exist نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ دو conditions کو اگر وہ satisfy کر رہا ہے کہ in degree out degree کی equal ہے اور کوئی بھی اس کا جو non zero degree vertex ہے ٹھیک ہے نا جی. وہ single strongly components کے ساتھ belong کر رہا ہے تو وہ جو graph ہے directed وہ آپ پہ alerganian graph ہوگا. اس عمرے میں بہت سارے therums ہیں جو کہ آگے چل کے ہم ان کو discuss بھی کریں گے. ان بھی also کہ in forthcoming lectures. تو یہ strongest conditions ہیں یہ سوالے سے ٹھیک ہے جی. تو یہ بات آپ نے ذہن میں رکھتی ہے کہ یہاں پہ میں نے path کے ساتھ اور cycle لے رکھا ہے. cycle means circuit ہی ہے. جو circuit کے لیے تو یہ دونوں properties جو ہیں عبے کی عبے کرے گا. ٹھیک ہے نا جی. لیکن path generally ہم دیکھ سکتے ہیں. اس حوالے سے بھی path کے لیے یہ پہلی condition پھر بھی چلے گی. دوسری condition جو ہے یہ restrict کرتی ہے cycle کے لیے. ٹھیک ہے نا جی. اس چیز کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. نیکس دیکھیں آپ کے سامنے example ہے کہ یہاں پہ آپ نے oiler circuit کو چیک کرنا ہے کہ کس کس کے اندر oiler circuit exist کرتے ہیں. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ journal observation سے بھی آپ اس کو find out کر سکتے ہیں کہ اگر آپ circuit find out کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پہ ذرا دیکھیں کہ a سے آپ start لیتے ہیں یہ گئے b گئے c گئے نہیں ہے آپ کے پاس دوبارہ مڑ کے جانے کے a کے پاس a point کے پاس. تو یہ ایک چیز. دوسری بات درہ یہ دیکھ لیں کہ اس کی inner degree zero ہے out degree آپ کے پاس two ہے. اس کی inner degree one in degree one میں out degree one میں. یہاں پہ in degree one میں out degree one میں. یہاں پہ صورت 2 in degree ہے پھر آپ کے پاس تو یہ یہاں سے بھی جب آپ circuit کو conclude کر رہے ہوں تو یہ بھی دیکھیں اور دوسروں arrows کو بھی آپ ضرور check out کریں. ٹھیک ہے جی. اب درہ next پہ آ جائیں یہاں پہ اگر آپ circuit کے حوالے سے دیکھتے ہیں کہ کیا circuit exist کرتا ہے. تین components ہیں. ٹھیک ہے جی. آپ درہ دیکھیں یہاں آپ a سے suppose چلتے ہیں یہاں پہ آئے. ٹھیک ہے جی. اور a کے بعد آپ کہاں پہ آئے. g پہ. g سے آپ c پہ گائے. c سے b پہ گائے. b پہ پھر آپ یہاں پہ e پہ آئے. ٹھیک ہے جی. e to d گائے. d to f گائے. اور f to ai. تو یہ آپ کے پاس جو ہے آئیلر circuit اس میں exist کر رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اب درہن کی آپ in اور out ڈگریز چیک کرتے جائیں تارے والٹکس اس کی آپ دیکھیں گے کہ یہ equal آئیں گی. تو اس چیز کو conclude کرنا تھوڑا سا مشکلے directed graph میں اس میں کافی سارے algorithms ہیں. ٹھیک ہے جی. جو آپ بتاتے ہیں اس کے ان کو پڑھنے کے بعد ہی آپ بتا سکتے ہیں proper کہ یہ واقعہ آئیلرین ہے کہ نہیں. اب اس اسی طریقے سے edge 3 جو ہے وہاں بھی کوئی آئیلر circuit نہیں exist کر رہا ابھی ہم واقع کی بات نہیں کر رہے. تو circuit کرتے وقت دونوں in degree out degree بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور دوسری بات کیا دیکھ رہے ہیں. ہاں جی. کہ ہر element جو ہے ہر vertex جو ہے وہ کیا صورتحال ہے یہاں پہ previous slide پہ ذرا چلے جاتے ہیں کہ ہر all vertices with known zero degree belong to a single strongly connected component آپ کے پاس ہو ٹھیک ہے جی. تو ذرا next چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں آئیلرین پاتھ کس کس میں exist کرتا ہے. edge 1 چونکہ یہ directed graph ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے پاس کئی ہی possibility نہیں کہ آپ edges کو سب کو traverse کر سکیں once. so no. secondly اگر آپ دیکھیں آپ کے پاس پھر وہ ہی بن جاتا ہے بلکہ یہ تو چونکہ یہ circuit جو ہے basically وہ بھی path تو ہے ٹھیک ہے جی. تو آپ اس کو کہیں بھی روک سکتے ہیں یہ آپ کے پاس جو ہے path exist کر رہا ہے لیکن اس میں اگر previous دیکھیں تو آپ کے پاس جو تھا یہ circuit نہیں exist کر رہا تھا اس کے اندر. لیکن جو ہے ھائیلر پاتھ اس کے اندر exist کرتا ہے ان کی جو ذرا start دیکھیں کہاں سے آپ رہے رہے ہیں. c to ai a to b گائے. b to c گائے. c to ڈ گائے. ڈ ڈ ڈ آ گائے. اور ڈ ڈ ڈ آ گائے آپ سے. تو ھائیلر واقش ھائیلر پاتھ اس کے اندر exist کرتا ہے. ھائیلر circuit نہیں exist کرتا ہے. وہ جو دونوں میں نے ان کو کوشش کی ہے کہ جو previous slide پر دو condition ڈ رکھی ہیں لیکن وہ زیادہ تر circuit کے بارے میں use ہوتی ہیں. اب یہاں پہ در دیکھیں تو circuit exist نہیں کرتا ہے. پھر وہی بات ہے. ٹھیک ہے نا جی. اس کے اندر یہی بات ہے کہ degree in اور degree out کا problem آ رہا ہے. لیکن degree out in اس کی degree out جو ہے آپ کے پاس 2 ہے. degree in 1 ہے لیکن ھائیلر path exist کر رہا ہے. تو وہ جو ہیں plus minus yeah minimize maximize وہ conditions ہیں. وہ final جو ہے آپ کر سکتے ہیں. ایک تو یہ directed graph ہوتا ہے. وہ آپ کو direction بھی دیتا ہے کہ صورتحال ہے اس graph کی. ٹھیک ہے جی. تو final چند applications ہیں. ھائیلر path and ھائیلر circuits کی گئے ان کو ہم کہاں use کر سکتے ہیں. ھائیلر paths and circuits can be used to solve many practical problems such as finding a path or circuit that traverses each. street in a neighborhood road in a transportation network ٹھیک ہے نا جی. connection in a utility grade کہ آپ ایک street سے انٹر ہوں سارے street کو once آپ traverse کریں کس طریقے سے اس mapping کو وہ map کس طرح بنایا جائے وہ graph کس طرح construct کیا جائے اور سب سے important computer network میں اس کی application سے اس کے علاوہ layout of circuits جو electric circuits گھروں میں کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے جی. بنایا جاتے ہیں ان میں بھی دو تین چیزیں دیکھی جاتی ہیں یہ جو electrician کرتے ہیں کہاں network multi casting ہے آپ کے پاس اس کے حوالے سے بھی اور biology ویم بھی اس کی application ہے molecular میں where ھائیلر paths are used in sequencing of dna ٹھیک ہے نا جی. تو dna کی sequencing میں بھی یہ ھائیلر path یا ھائیلر circuit آپ کو کام دیتا ہے اور سو کہ آپ انڈرسٹینٹ کر گئے ہوں گے اس لیکچر کو اور اگر کوئی چیز آپ کو سمجھ نہ آئے ambiguous دگے you can ask you can put the question in google classroom اور whatsapp جو آپ نے بنایا رہا ہے ms class اس میں بھی آپ اپنے question چھوڑیں تو یہاں پہ ہمارا یہ topic either path and circuit complete ہوتا ہے next time انشاءاللہ نئے topic کے ساتھ next lecture میں میں آپ کے ساتھ discuss کروں گا ٹھیک ہے رہی نعم میک ہے اور پھیک چیز بیشترین ٹھیک ہے ٹھیک ہے نعم میک ہے ٹھیک ہے